موسیقی اللہ شہی قدر کی تیسری رات میں جمع ہوئے ہیں جس طرح سے ہم نے اللہ پر ایمان کیسے ہو اور اللہ سے محبت کیسے ہو اب ایمان کے بعد جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہے گناہ توبہ اور مقفی رہت ایمان اللہ سے محبت کے بغیر نہیں ہوتا ہے اور محبت بغیر ملاقات کی نہیں ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراز میں میری اللہ سے ملاقات ہوئی اور تمہاری میراز تمہاری نماز ہے تو اس میں تم اللہ سے ملاقات کرو نماز میں ملاقات ہونی چاہیے اس کی موجودگی کا تصور ہمارے ذہن میں ہو اگر یہ نہیں ہوگا تو نماز بی روح ہو جائے جسے جسم ہے اور اس میں روح نہیں ہے اب وہ بغیر روح کے جسم لاش ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے حرکت نہیں ہے تو دونوں جروری ہے اور اصل اس کی روح ہے جسم کے اندر اصل روح ہے اور نماز میں اگر روح نہیں ہے تو پھر یہ بھی نماز کی لاشے رہ جائیں پھر وہ نماز نہیں ہو اگر نماز کی روح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجدیں تو بھر جائیں گی تو نئی بنتی چلی جائیں گی لیکن ہدایت کے کھنڈر ہوں گے ہدایت نہیں ہوں گے لگوں سے پاس تو ایسی نماز کیسے آئے گی ایسی نماز پریکٹس سے آئے گی مشک کرنا پڑے گی تب یہ نماز آ جائیں نہیں تو پھر ہم نماز سے صرف ایسے ہی پڑھتے ہیں اگر اس کے اندر روح نہیں ہے اللہ سے تعلقات نہیں ہے محبت نہیں ہے اللہ سے تو پھر وہ نماز بے روح ہوتی ہے اور یہ تب ہوگا جب ایمان کامل ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور نہیں تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے تو پھر تمہاری نماز تو نماز کے لیے جب کھڑا ہو مسلمان تو ایسی نماز اگر وہ پڑھ لے تو پھر وہی دو اللہ کا والی ہے اس کے لیے کوئی الگ ایکسٹرہ کئی آسمان پہ جانے کی پہاڑ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسی نماز اللہ سے تعلقات پیدا کر لیتا ہے وہ ساری دنیا سے کٹ کر سب تو سب اللہ کی عبادت کے لیے لگ جاتا ہے اس کی بندگی میں لگ جاتا ہے تو وہی والی اللہ کا والی ہوتا ہے محبت کے تقاجے بھی ہم نے دیکھے کہ اس کی رجا جو چاہے وہ جو چاہے وہ ایک مومن ایک ایمان والا وہ چیزے کرے پھر یہ نہ دیکھئے کہ کیا نقصان ہو رہا ہے کیا تقلیب ہو رہی ہے کیا پریشانی اس کو آ رہی ہے کیا جندگی میں دردہ آ رہا ہے وہ نہ دیکھے اس کی رجا کے لیے کرنا کیونکہ اگر وہ نہ چاہے تو نقصان ہو بھی نہیں سکتا ہے پر وہ نہ چاہے تو پائدہ ہو بھی نہیں سکتا ہے تو اس کی رجا کے اندر اپنی رجا پر کلاش کریں اور یہ بھی نہیں ہے ہو کہ پھر سب اپنی ہم عبادت کر لیں اور ہم اپنی عبادتیں کر رہے بلکہ یہ ہے کہ دوسروں کی بھلائی کے نکلیں تو یہ اصل یہ پان کہ ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے بھار نکلیں کیونکہ کسی بھی رسول کا یہ عمل نہیں رہا کہ اسے اپنے لیے کام کرتے ہو یا اپنے عمل کرتے ہو وہ آئے تھے دنیا کے لیے اور ہم کو بھی وہی دیکھے گئے تاکہ تم تمہارا کام ہے اب جو کارے رسالت جو باقی ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے تو وہ امان والوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے نکلنا پڑے گا عبادت میں بیٹھنا نہیں ہے جو فرائز ہے جو ہے وہ کرنا ہے لیکن اس کے لیے نکلنا پڑے گا اور یہ عبادت میں اسے نہیں کہ عبادت کے اندر جا کر بیڑے جائے مسجید میں چھپک جائے بہار نہ نکلے اسے لیے ہم کو ریوانیت سے روکا گیا کہ تمہارے لیے ریوانیت ہی نہیں ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کر جنگل چلے جاؤ پھارا پر چلے جاؤ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گیر مسلم حیسائی کئی لوگ جو ان کے اندر ریوانیت تھے دین ان کے آئے ہیں یہی ہے کہ جب تک وہ دنیا نہیں چھوڑیں گے تب تک وہ دین کو مکمل نہیں سبستے اس کے لیے کئی لوگ سب کچھ چھوڑ دیتے یہاں تک کپڑے بھی چھوڑ دیتے کچھ نہیں پہنٹے کچھ لوگ بیو بچوں کو چھوڑ دیتے دنیا سے تعلقات ہتم کر دیتے تب جا کر وہ سبستے دین ہے لیکن ہم کو روکا گیا یہ تمہارے اوپر سب فرائز تمہارے دیئے گئے اس کے ساتھ تمہارے اوپر عوال کرنا ہے عبادت کرنا ہے تو یہ رب کی رضا ہے اور تقویہ یہ نہیں کیمرین پر تقویہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر آدمی بیڑی گیا کونہ پکڑ کر تو یہ تقویہ غزار بندہ ہے کوئی آدمی فٹے حال کپڑے میں گھوم رہا ہے تو یہ تقویہ غزار بندہ ہے تقویہ یہ نہیں ہے بلکہ تقویہ تو یہ ہے کہ وہ دین کے لیے نکلے جو اس کی رضا میں اللہ کی رضا کے اندر جو وہ چاہتا ہے وہ کام کرے جس ہی استطاعت ہے تو ایسا وہ کام کرے اللہ سے محبت اللہ سے ہو اور محبت دنیا سے بھی ہوگی کہ اسلام روکتا نہیں ہے اللہ نے روکا اس کے رسول نے روکا کہ تم سب سے یہ کتا تعلق کر تو دنیا میں بھی محبت رہی بیوی سے ہوگی بچوں سے ہوگی والدین سے ہوگی اس در دوست ہے رشتہ دار ہے پڑوسی ہے تعلق آتھ ہے ویوار ہے ان سب سے دوستی ہوگی اچھی گاڑی ہو اچھا گھر ہو اچھا خانہ پینا اچھا لباس یہ سارے چیزیں ہوں گی یہ منع نہیں ہے بس یہ ہوگی ان کی محبت اللہ اس کے رسول سے اوپر نہ ہو یہ چیز ہونی چاہیے اس کے تحت ہو بلکہ برابر بھی نہ پوچھیں اگر برابر بھی ہوگی تو فید کوئی ہوگی تو یہی محبت ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے گردن پر چھوڑی چلا دی یہ محبت کہ اللہ کی محبت سے اوپر کچھ نہیں یہ محبت کا تقاضی اور یہ ہی ایمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے نور یعنی کی حق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے حق سچائی کو نہیں کہتے ہم یہ سمجھتے کہ حق یعنی کی سچائی حق سچائی کو نہیں کہتے کیونکہ سچائی جو ہوتی وہ بدلتی رہتی آج کی سچائی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر ابھی اندیرہ ہے یہاں سے ادھر جائیں گے یو ایس کے اندر تو ماں پر اوجالہ ہے تو یہاں کی حقیقت سچائی اور ہے وہاں کی سچائی اور سچائی بدلتی رہتی ہے وہ سچ جبانے کے حساب سے بدلتا رہتا آج جو جس کون سچ مانتے پیلے کے لوگ یہ مانتے تھے کہ جمین نہیں گھومتی یہ سب چورت چاند ستارے گھومتے ہیں جمین وہی کے مہی ہیں تو وہ اُس دور کا سچ تھا کیونکہ ماں تک جانتے ہیں آج کی سچائی اور ہے یہ زمین بھی گھومتی اور یہ سب بھی گھومتی تو سچائی بدلتی رہتی ہے کئی اندیرہ کئی مجالہ ہوتا ہے ہر جگہ کی سچائی بدلتی رہتی ہے حق بدلتا نہیں ہے حق جو حق کے ساتھ اللہ بیدا کرتا ہے اور حق دین جو بیجا وہ بدلتا نہیں ہے جتنے آمل ہیں اس میں ایک عمل ہے جس کا تعلق ایمان سے جتنے بھی عمل ہیں اس کا عمل جس کا عمل تعلق ایمان سے یعنی کہ چوری اگر کوئی کرتا ہے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو سجا ہوگی معافی نہیں ملے گی اگر اسلامی گانوں نے تو ہاتھ بھی گاٹیں جائیں گے اور دوسرے گانوں نے تو اس کو سجا ہوگی جیل ہو جائیں گے لیکن اس سے اس کا ایمان نہیں جا رہا ہے ایمان اپنی جگہ چوری کرنا ہے اس کا الگ عمل اس سے ایمان پر ضرق نہیں پڑتا ایمان کے ساتھ عمل کو جھوڑا ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا جہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے یہ ایمان اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ ایمان والا نہیں اور یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے تعلق سے تین صفاتیں بتائیں یہ تین صفات منافق کی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کلابی کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے جب اس کو بس امانت رکھی جائے تو ان تینوں کا تعلق سج سے ہیں سج بات سے تینوں کا تعلق سج سے ہیں جس میں یہ چیزیں زیادہ ہوگی وہ پتنی سی منافعی کی صفت اس میں زیادہ ہوگی جتنی جس میں کم ہوں گی تو اس کے اندر اس کی صفت کم ہوگی اور ایمان اس کا بڑھے گا اور اگر یہ بڑھتے جائے گی تو ایمان اس کا دھٹا جائے گا اللہ جب بچے کو پیدا کرتا ہے حق کے ساتھ اس کے ساتھ نور ہوتا ہے نور کے ساتھ میں پیدا ہوتا ہے یعنی کہ وہ سچا ہوتا ہے اس کے یہاں بچے کے پاس میں دو الگ چیزیں نہیں ہوتی کہ جو دل میں ہے وہ ہی اس کے جبان پر ہوتا ہے وہ ہی بہار ہوتا ہے جو بہار ہے وہ ہی اس کے اندر ہوتا ہے وہ صاحب دل ہوتا ہے اس کے اندر کینہ کپٹ اور چیزیں نہیں ہوتی لیکن ہمارے دل میں جو بڑھے ہو جاتے تو ان کے دل میں قدوریت ہوتی ہے اس آدمی سے ہم کو نفرت ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں یہ کسی بھی وجہ سے تو ہم سامنے ہیں تو ہم اس بات کو چھپا جائیں گے کہ ہم کو یہ پسند نہیں اس سے ہم نفرت کرتے ہیں اور اس سے جو ہے مسکرہ کے ملیں گے یعنی نوٹنگ کی ایکٹنگ کریں گے اس سے یہ ہم کر سکتے ہیں بچہ نہیں کرتا بچے کو جس سے محبت نہیں ہے تو وہ اس کے پاس میں نہیں جائے اس سے دور بات جائے جس سے محبت ہے تو وہ خود ہی دوڑ کر اس کے پاس میں چلا جائے تو بچے کی دل میں نہیں ہوتا یہ بڑے کرتے ہیں وہ چھپاتے بچہ نہیں چھپاتا تو جس سے محبت ہے اس سے وہ لے پڑ جائے گا تو بچہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو حق دیتا ہے اس کو کیا کرتا ہے وہ حق دیتا ہے اگر بچے کی ماں ہے اور ماں سے بچہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور بچے اس کی ماں کی کوئی چیز کسی کے پاس میں وہ دیکھ لے شایے وہ یا اس کی چاچی ہے وہ چاچی بھی اس سے بہت محبت کرتی ہے لیکن بچے نے اس کے دیکھ لیا کہ ان نے میری ماں کا کنگل لے لیا میری ماں کا چننی لے لیا میری ماں کا پرس لے لیا اس کی چپل لے لی تو بچہ وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا چاچی بھی محبت کرتی ہے بچہ بھی چاچی سے بہت محبت کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ دیکھے گا کہ میری ماں کا اس نے لے لیا میری ماں کا حکمان لیا پھر وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ یہ میری ماں کا ہے دو یہ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے اس کے پیچھے ہی لگ جائے گا کہ میرے کو یہ دو اور اگر وہ نہیں دیں گے تو اس کی ماں سے جا کے شکایت کرے گا کہ وہ آپ کی اس نے چپل لے لی اور وہ دینے رہی میں بول رہا ہوں اگر اس کی ماں منع بھی کر دے کہ نہیں بیٹا چاچی ہے پہن سکتی ہے کوئی بات نہیں تو بھی وہ نہیں اگر اس ٹائم چوب بھی بیٹھ جائے گا جیسے موقع ملے گا وہ جیسے اس کی چاچی نے چپل بھولی یا کوئی چیچ جو اس کی ماں کی لے لی تو وہ خورن سے اس کو لے کے اس کی ماں کو لے جا کے دے دے گا کیونکہ وہ صاحب دیل ہے اور وہ حق وہ ماں کا حق سمجھتا ہے کہ یہ ماں کا حق ہے تو اس کا حق کو کسی کو نہیں دے گا کیونکہ ماں اس کی محبت بچے کے لیے سب سے اوپر ہے اور اس کی محبت کے اندر جب موقع ملے گا تو وہ چیچ کو لے جائے گا اس کی ماں کو دے دے گا کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری ماں کا حق چھینے کیونکہ حالانکہ وہ چاچی صرف محبت کرتا ہے چاچہ سے محبت کرتا ہے بچے وہ جو چاچہ چاچی اس سے محبت کرتے ہیں لیکن بس ماں کی محبت سب سے اوپر ہے تو اس کا حق وہ کسی کو نہیں دے چاہے جو ہو جائے تو بچہ اسے پسند نہیں کرتا چاہے وہ کتنی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو اس کی ماں سے بھی زیادہ کو محبت کرنے والا لیکن پسند نہیں کہہ رہا کہ ماں ماں ہوتی ہے تو اب یہ بھی ہے نا چاہیے کہ ہمارا ہمارا جو ایمان ہے وہ بچے جیسا ہونا چاہیے بچے کی مثال اس لئے کہ جب اللہ کا حق مارکی کسی کے دوسرے کو مت دیجئے کیونکہ اللہ کی محبت سب سے اوپر اس کا حق کسی کو نہیں دی اور یہ ایمانداری ہونی چاہیے یہ ہونیشٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ وہ کسی کو نہ دے جسے بچہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے میری ماں کے حق پر قبضہ کیا تو اسے جلم کہتے ہیں تو ایسے ہی اللہ کے حق کو کسی اور کو دینا یہ اللہ پر جلم کرنا ہے اور یہ سب سے بڑا جرم جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی شرک کیا جاتا ہے اور پھر اگر کوئی یہ جلم کرتا ہے تو وہ جالیم اور جالیم کا بھی فلاں نہیں پاسکتے قرآن میں فرمائے سورہ عالی عمران سمرتی آیت نمبر ستاون میں اللہ جالیم لوگ پسند نہیں کرتا ہے اللہ جالیم لوگ پسند نہیں تو جس کا حق ہے وہ اسے دو نہیں دیا تو پھر جلم ہو جائے اور اللہ اللہ کا حق جو ہے ہم نبی کو بھی نہیں دے سکتے چاہے وہ سب سے اللہ کے بعد میں سب سے انترین سکسیت لیکن اللہ کا حق اللہ کا وہ نبی کو بھی نہیں دیا جا سکتا اور دوسروں کی تو چھوڑے نہیں تو پھر یہ جلم ہو جائے گا اور جلم ہو اسی کو کہتے ہیں کہ کسی چیچ کو کسی چیچ یہ مائی یہاں پر اس کا حق تھا اس کو یہاں سے ہٹا کر ادھر رگ دیا ہے یعنی اس کا حق ہمارا اس کو کہتے ہیں جلم ہو تو اتنا سا بھی جلم نہیں ہونا چاہے اللہ کے حق کے اندر نہیں تو وہ جلم ہو جاتا ہے اس کو جلم ہو جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہوانی سے کہا کہ تم جب تک بچے کی طرح نہ ہو جاؤ تب تک تم بچے کی طرح نہ ہو جاؤ گے کیونکہ بچے جیسا تمہارا محبت ہونی چاہیے بچے جیسا خالیس تمہارا دل ہونا چاہیے تب تک تم اللہ کے بادشاہ اپنے داکل نہیں ہو سکتے ہو اور نبی کے بعد سب سے مقدس لوگ جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں یعنی کون ہوتے ہیں یہ جسابہ ہیں جسے اللہ کے بات سلام کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواری تھے اور جو بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد میں مقدس لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ مقدس لوگ تو ہوتے ہیں لیکن یہ معصوم نہیں ہوتے یہ معصوم نہیں ہے معصوم جو ہوتا ہیں سب وہ نبی اور انبیاء علیہ السلام اور رسول یہ معصوم اس کے علاوہ پھر یہ معصوم نہیں ہوتے چاہے کوئے جو بھی لیکن پھر بھی انہیں بھی اللہ کے بعد میں رکھیں گے نبی اور رسولوں کو بھی ہم اللہ کے بعد رکھیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ بات کہہ دینا کیونکہ ہمارے یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ لوگ دونوں طرف اسٹریم روئی ہے لوگوں نے اپنائے ہوئے ایک جو سیرے سے اس چیز کو خریش کر دیتے ہیں کہ نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے وہ بھشیر نہیں انسان ہی نہیں تھے ایک جو طبقہ ہے وہ سیدھا اس سے الگ ہی چلا زیادہ بولے نہیں وہ تو ہمارے جیسے انسان کے کچھ بھی یہ دونوں باتیں غلط دونوں چیزیں یہ غلط اور بلکہ یہ کہنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میحض ایک بھشیر تھے اور ہمارے جیسے تھے یہ کہہ دینا تو گستا کی ہے کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میحض کہہ دیں کہ سب وہ بھشیر تھے اور یہ نہیں ماننا یہ قرآن اور حدیث میں ایک خلاف ہے اگر کوئی یہ نہ مانے گا پھر وہ نہیں تھے تو بشر ہی نہیں تھے یہ قرآن حدیث خلاف ہے بشر ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے جیسے یہ کہہ دینا یہ گستہ کسے بھی آگئی کی چیزے کہ ہم یہ کہیں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے باتے یا رسولوں کے باتے قرآن نے ہم سے کہا بلکہ ربی سے کہہ لوایا قرآن نے ہم کو بتایا اللہ نے اس میں فرمایا سورہ قیب سورو نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک سو دس میں کل ان ناما بشرو مس لکم یوہا الا کہ کہہ دو کہ میں بھی تمہاری جیسا آدمی لیکن میری طرف وہی کی جاتی ہے تو دونوں کو الگ کرنا اسی بشر بنا دینا یا پھر دور بنا دینا یہ تو بیسے ہو جائے گا کہ پھر اسے لا الہ اور پھر اللہ اللہ کو الگ کر دینا تو یہاں پر یہ کیسے کہ ہمارے جیسے کیسے کہ کھانے میں پینے میں تکلیف اگر ان کو بھوک لگتی ہے کھانا نہیں ملے گا تو تکلیف ہوگی چونڈ لگ جائے گی تو پون نکلے گا کتنی پریشانی ان کو ہوگی یہ سارے کے اندر وہ ہمارے جیسے ہیں یعنی کیونکہ بشر ہے تو یہ سب چیزیں ان کے ساتھ میں لگی ہوگی ہیں لیکن جو جبتدست فرق ہے وہ کیا ہے کہ ان کے اوپر وہی آتی ہے وہ افضلور بشر ہے اور وہی ہم پر نہیں آتے تو اس لئے وہ ہمارے جیسے نہیں ہے تو صرف یہ کہ دینا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں تو یہ بھی پھر ہماری جو گستہ کی ہوگی ہے تو یہ فرق ہے جمین آسمان کا فرق ہے ہمارے اندر اور رسولوں کے اندر کہ ان پر وہی آتی ہے اور نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے اگر ہم نے کیا یہ کہ نبی کے برابر کسی کو کیا تو یہ نبی کا حق چھین آنے جس طرح اللہ کا حق کسی سے چھینے کہ نبی کو نہیں دے سکتے تو نبی کا حق ہے کہ وہ معصوم ہے اور ہم کسی دوسرے کو معصوم مانے تو پھر یہ نبیوں کا حق چھیننے گا چاہے وہ حساب کو چاہے گجر کو ہم کوئی ان میں عیب نہیں نکال رہے ہیں کیا صحاب کے اندر صحابہ کے اندر یا کوئی گجر کو علی کے اندر اس میں عیب نہیں نکال رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بھوت اوپر ہے لیکن یہ ایمان ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اب مسلمانوں کے اندر ہمارے ایک گروپ ہے جو حضرت علی کو ان کے جو نسل والے حضرت علی کی نسل اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ نا ان کی جو نسلیں تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ معصوم ہیں سارے کہ سارے معصوم ہیں اب یہ کیونکہ یہ جلم ہو جائے گا کس کے ساتھ جلم ہو جائے گا یہ نبی کے ساتھ جلم کہ یہ نبی کی خاص σفت ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں то پھر یہ ان کے ساتھ جلم ہوگا چائے نبی کے ساتھ میں لوگ رہتے ہیں ان کی سوپتی انہوں نے پائی ہے رات دن ان کے ساتھ میں رہت ہوئے لیکن یہ ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے حق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے نور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر سچائی ہوتی ہے کچھ یہ بھی نہیں ہوتے لیکن یہ بچہ معصوم ہے لیکن یہ بجب بڑا ہوگا تو یہ بڑوں سے سیکھے گا اور آج کل تو بچے بہت چھوٹی عمر میں جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں جیسے بولنا سیکھا تو بہت چھوٹی عمر میں جھوٹ بولنا سیکھتا ہے کس کی وجہ سے گھر کی وجہ سے گھر والوں کی وجہ سے سیکھ جاتا ہے نہیں تو مومن بچے جھوٹ نہیں بولتے تو ان کو کیا معلوم جھوٹ کیا ہوتا ہے لیکن وہ بڑوں کو دیکھ کے سیکھ جاتا ہے گھر میں اتنا جھوٹ ٹی وی میں اتنا جھوٹ سب لوگوں دیکھ رہا تو اس میں معلوم پڑ جاتی ہے کہ جھوٹ ہوتا گیا ہے وہ جھوٹ سے فائدہ کیا ہوتا ہے وہ فائدہ دیکھ لیتا ہے تو اس لئے وہ بولنے لگ جائے تین چار سال کے بچے بولنے لگ جائے لیکن بچہ جو حق کے ساتھ میں بیدہ ہے وہ سیکھتا ہے فطرت پر روتا ہے لیکن بعد میں وہ سیکھتا ہے بڑوں سے سیکھتا ہے اور اس کے بعد میں اس کے گھر والے اس کا دھرم پریبار کر دیتے ہیں حالانکہ وہ فطرت پر روتا ہے لیکن بعد میں وہ بدل دیتے ہیں اس کو اور نور ہے جس نور کے ساتھ میں بیدہ ہوا فطرت کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں کیا کٹتے ہیں کہ اس پر پڑھے ڈاگ دیتے ہیں دیتا تو ڈھک جائے تو اندھیرہ ہو جائے تو اس لیے پھر حق اس سے چلا جاتا ہے اب جہاں اندھیرہ ہوتا ہے ایک جگہ پر آپ بار بار آتے ہیں جیسے یہاں پر بار بار آتے ہیں لیکن اگر یہاں لائٹ بند ہو آپ کو معلوم ہے کہ کیمرہ کہاں ہوتا ہے ٹیبل کہاں پر رکھیے کونسی چیز کہاں پر ہے لائٹ کہاں پر ہے لیکن اس کے بعد اندھیرہ ہوگا چاہے پچاس بار آگئے لیکن پھر بھی اب اندھیرہ ہوگا تو ٹکرا جائیں گے بغیر روشنی کے بغیر نور کیا ٹکرائیں گے کیونکہ نگاہ تو ہے لیکن کیا ہڑ گیا نور ہڑ گیا نور نہیں ہے تو پھر وہ دیکھ نہیں سکتا ہے پھر اگر ہم ٹارچ جلا لیں چراغ جلا لیں تو پھر وہ چیز ہے ہمارے لئے وہ اندھیرہ آٹے گا اور قرآن کے اندر اندھیرے کو جو ہے اس کو اندھیرہ نہیں کہا گیا اندھیرے اندھیروں یعنی کہ بہت سارے ہیں وہ نور کو ہمیسا قرآن میں ایک کہا گیا کہ یہ سنگلر ہے اور یہ پھرولر ہے یہ بہوچن کی آتا ہے قرآن کے تجابی آگا تو یہ اندھیرے بہت سارے ہیں نور ایک ہی ہیں اندھیرے بہت دنیا کا اندھر ہے وہ نور ایک ہی ہیں اللہ نے یہاں فرمایا سورہ عسرہ سنوبر سترہ آیت امبر اکیاسے میں کہ جا جا الحق و جا حق الباطل کہ جب حق آئے گا تو باطل جائے گا بے شک باطل کو جانا ہی تھا تو نور آئے گا تو پھر اندھیرہ چلا جائے گا اور اصل میں تو یہ ہوتا کہ اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے بے وجود چیز ہے اندھیرہ لیکن پھر بھی زیادہ لوگ اسی کے اندر اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہے اندھیرہ آپ بنا نہیں سکتے ہیں روشنی بنا سکتے ہیں آپ ٹارس جلائیں گے بنائیں گے روشنی آ جائیں گے مومبتی جلائیں گے اوزالہ ہو جائے گا کنڈل جلائیں گے چراغ جلائیں گے اوزالہ ہو جائے گا لیکن وہاں پر آپ سوچے کہ جہاں اوزالہ ہو آپ سوچے کہ یہاں پہ اندھیرہ بنا دو یا کوئی اسی چیز بنا ہو جس سے اندھیرہ ہو جائے جلانے سے تو اندھیرہ بنتا نہیں ہے کیونکہ اندھیرہ کا کوئی وجود نہیں اندھیرہ بنے گا نہیں اور اندھیرہ کوئی سی چیز نہیں کہ کئی پر اس کو لے کر آجاؤ اور نور کے اندر لائے رکھو تو وہاں پر سب دور اندھیرہ ہو جائے بلکہ یہ ہوگا کہ اندھیرہ جو ہے وہاں پر آپ نور لے کر جائیں گے تو وہاں اجھالہ ہو جائے کیونکہ جب نور جس کو دیا ہوا ہے وہ چاہے جگنو تو وہ اندھیرے کے اندر بھوپ اندھیرہ جنگل کے اندر لیکن وہاں پر ایک چھوٹا سا جگنو ہے اس کے پاس چھوٹی سی لائٹ ہے چھوٹی سی لائٹ ہے تو اس سے بھی وہ وہاں پر اجالہ کرتا اور ایک چھوٹی سی لائٹ ہے تو اس سے بھی اتنی جگہ پر اجالہ ہو جائے گا اندھر کے اندھر ہے تو اندھر کا کوئی وجود نہیں ہے جب بچے جو ہیں وہ نور کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں پھر اندھریں اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں اندھریں ڈالے گئے ہیں تو یہ نہ ہو تو اگر اندھریں ڈالے ہی نہ جائے بچے کے اندر شروع سے تو پھر وہ بچہ ویسا ہو جائے گا جیسے ولی ہو اللہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گے اللہ نہیں ہے ایک اٹھ جگہ فرمائے سورہ بقرہ سورہ مبر دو آیت مبر دو ستہوں نے فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والا کو ولی ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کے طرف لے جاتا ہے جو لوگ کافر ہیں انکار کرنے والے ہیں نا شکر ہیں کافر کے سب معنی یہی ہوتی ہے کبر کرنا کافر انکار نا شکر ہے یہ سب قرآن کے اندر کافر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ان کے دو استکوانے اس کے ولی شیطان ہے اور وہ روشنی سے نکال کر ان کو اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں اور یہی لوگ دو جگ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہی گیا گلتی ہونا انسان سے فطرت ہے اس سے گلتی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ گلتی نہ گلتی تو اس سے ہوتی ہے سوائے ان کے رسولوں کے اور نبیوں کے ان سے گلتی ہے نہیں کیونکہ یہ معصوم ہوتے ان سے گلتی ہے نہیں انسان سے گلتی ہوتی ہے حالانکہ ان میں بھی گلتیوں کا روزان ہوتا ہے کیونکہ بشری اور یہی بشریت ہے اس لئے ہم کو بشریت بھی مانتے ساتھ لیکن ساتھ میں کیا ہوتا ہے وہی بھی ہوتی ہے وہ الگ ہو گئے ہم سے تو یہ ہوتا ہے کہ گلتی کا روزان تو ہوتا ہے کیونکہ وہ بشریت لیکن اللہ حفاظت کر دیتا یہ وہی ہے یہ فرق ہے کہ انسان ہمیں اور رسول ہے وہی بشریت ہم بھی بشریت ہم نے انسان ہے وہ بھی انسان ہے لیکن یہ فرق ہے کہ ہم سے گلتی ہوگی ہوگی لاجون ہوگی کوئی دنیا میں اسانے ہوگی وہ گلتی نہیں ہوگی سوائے نبیوں ان سے گلتی ہوگی اللہ ان کی عفادت کرے گا وہ معصوم ہو جاتے ہیں ان سے گلتیاں نہیں کرتی تو ان کے جتنے کی بچپن ہی سے اللہ کی نگرانی کے اندر ہوتی ہے بچپن ہی سے اللہ ان کے عفادت کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس لئے کرتا ہے کہ ان کو موڈل بننا ہے پوری قوم کے لئے پوری دنیا کے لئے تو ان کے اندر جراسی بھی گلتی نہیں ہونی چاہیے نہ جھونٹ ہونا چاہیے نہ کوئی ملاوٹ نہ کوئی نافرت نہ بکس یہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہم کوئی اس میں بھی ملتا ہے حضرت یوسوب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یوسوب اگر یہ گناہ کر بیٹھتے اگر وہ واضح دلیل اگر نہیں دیکھ لیتے اللہ نے دلیل بھیجتے ان کے ساتھ تو وہ رک گئے اگر نہیں دیکھ لیتے تو بشریت کا تکا جاتا وہ گناہ کر جاتا تاکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ کر جاتا ہے اگر ہم ان کو واضح دلیل نہ دیکھتے تو واضح دلیل دیتے پھر وہ رک گئے عورت نے بے کانا چاہتا ان کو جنہ کی طرف مائل کیا تھا تو یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں اس کے اندر وہ بھی گناہ نہیں ان کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اب نیک وہ نہیں ہے جو گناہ نہ کریں نیک اسے نہیں کہتے جو گناہ نہ کریں گناہ تو ہو ہی جائے گا شاید کتنا ہی نیک آدمی کے ہونا ہو جس کو ہم مانتے ہوں یا لوگ مانتے ہوں تو گناہ تو ہونا ہی ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا گناہ نہ ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ سورہ نمبر تران آیت نمبر چار کے اندر کہ لگت خلق نال انسان آپی حسنے تکوئی کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑے اندہ انداز سے پیدا کیا ہے لیکن اس کے بعد اس کو نیچے بھی فیگ دیا پھر نیچے گفتا چلا جاتا ثقا صرف سے بھی نیچے چلا جاتا گرے جاتا یعنی اس کے اندر شیطانیت بھی اور اس کی تک نیچے بھی گر جاتا ہے ہی تو دونوں چیچے اس میں رکھتی تو انسان یسے بھی گجرے ہوں گے جو اور اس سے آگے نکل گئے شیطان سے بھی آگے نکل گئے اس سے بھی انسان گجرے اس سے بھی آگے نکل گئے کیونکہ جو شیطانیت کی جیتی نہیں تھی سب شیطان سے تو انہوں نے لے لی لیکن شیطان پھر بھی شرک نہیں کرتا اور وہ شرک بھی کرتے اس سے بھی آگے نکلے ایسے لوگ بھی جو انسانوں کے اندر شیطان سے بڑھتے تو اس سے آگے نکلے نیچے گردتے چلے گئے فریشتے کے مقاملے میں انسان کے اندر اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہے جو دونوں چیز کر سکے فریشتے نہیں کرتے فریشتوں میں ایک ہی مات آئے وہ گلتی کرے گئے نہیں نا فرمانی اس میں اندر ہوگی ایک ہی چیز انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں یہ اللہ نے فرمائے سورو نمبر ایک آنو آیت نمبر ساتھ میں وہ نفسی نوما سواہا اور جس نے نفس کو سواہا رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور وہ خود گواہ ہے اس کا کہ اس کے نفس کو سوری کی نہیں سوری کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ گواہ ہے پھر اس میں برائی اور اچھائی دونوں کی سمجھا دی ہم نے کیا برائی ہے اس کے پاس کیا اچھائی ہے ہم نے اس کو دونوں سمجھا دی اور اللہ کی مشیط یہ نہیں تھی کیا مشیط نہیں تھی کہ سب کو ایمان والا پیدا کر دے یہ مشیط نہیں تھی اللہ کی مشیط کو چھوڑتی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی سوری یونو سورا مدس آیتوں بنینیانوں میں اللہ نے فرمایا بھی اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب کو جمین میں سب کو ایمان دے دے دا ایمان والا ہی پیدا کر دے دا لیکن اللہ کی مشیط ہی نہیں اللہ کو تو آجوان آتا اس لئے یہاں پر بھیجا تو اب یہ بھی بات نہیں ہے کہ جس طرح سے کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ چاہے جسے گمرا کرے وہ اللہ چاہے جس کو ہدایت دے یہ بات کئی لوگ کہتے ہیں لیکن وہ گمرا نہیں کرتا اللہ کیوں کسی کو گمرا کرے خود گمرا ہونا چاہتا ہے تو وہ گمرا ہو اللہ صرف ہدایت دیتا ہے کسی کو گمرا نہیں کرتا اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گمرا ہونا چاہے تو اس واضح ہدایت کی کتاب سے بھی گمرا ہو جاتا اس کو پڑھ کے بھی گمرا ہو جاتا کہ وہ خود گمرا ہونا چاہتا ہے تو ہدایت کی کتاب سے بھی گمرا ہو جاتا تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا اگر وہی گمراہ کر دے تو پھر یہ سارا جو بنایا اس نے سارا جو اس کا مقصد ہے یہ سب نمو سب اللہ پھر تو دھوکہ ہو جائے گا اگر اللہ ہی گمراہ کرنے لگے اور پھر انتہان کیسا اگر اللہ ہی گمراہ کر دے تو پھر وہ بندے کا انتہان لے نہیں سکتا کسی انتہان لے گا اگر وہ کر دے اور عجد بھی نہیں ہو سکتی انسان کے اوپر پھر اگر وہ گمراہ کر دے خود اللہ اللہ گمراہ نہیں کرتا انسان گمراہ ہوتا ہے اور اگر پھر وہ مر کے جائے گا اور اللہ اس کو پھر قصور کی سجا دے کہ تو بٹکا کیوں تو کہے گا اللہ تو ہی تو تھا تو ہی گمراہ کرنے والا تو پھر تو اس کو سجا بھی نہیں دے سکتا اللہ کیونکہ اگر اللہ ہی گمراہ کرنے والا تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا یہ اللہ نے فرمایا سورہ کیف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر انتیس میں کہ قیدوں کے دو حق سچی وہ سچی بات تمہارے رب کی طرف سے پھر چاہے جو مان لے اور چاہے جو انکار کرنے حق بات وہ سچ بات اللہ کی طرف سے پھر چاہے تو مانے اور چاہے کو کوئی انکار کرنے اس طرح اللہ نے ایک اور جگہ فرمائے گے کہ بے شک ہم نے صحیح راستہ دکھا دیا یا تو وہ شکر گجاری کرے یا ناشکری کرے یا کفر کرے انکار کرے ہم نے تو اس کو صحیح راستہ دکھا دیا تو صاحب یہ دیا ہے کہ جو ہے اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے اللہ تو صرف ہدایت دیتا ہے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف یہ منصوب کرنا تو بار بار یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بولتے رہتے ہیں لوگ بلکہ تقریروں کے اندر تک بولتے ہیں کہ اللہ چاہے جیسے ہدایت دے اللہ چاہے جیسے گمراہ کرتا ہے تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے تو یہ قرآن میں واضح ہے کئی جگہ کے اس کو فرمائے گا ہے کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا پر اگر ہم یہ اللہ پر احضام لگائے کہ اللہ تو گمراہ کرتا ہے تو تو ہدایت دیتا ہے اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود ہدایت کا تعلیم نہ ہو تب تک وہ ہدایت نہیں دیتا اس کی طرف کوئی بڑے گا تو پھر وہ کھیچ لیتا ہے اگر کوئی ہدایت کا تعلیم بھی نہیں ہے تو اللہ کو نہیں پڑی کہ وہ اس کو جنم سے نکال کے جنت میں ڈھائی تو وہ کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتا وہ خود بڑھتا ہے تو دے دیتا لیکن ہدایت کے اندر اللہ کا یہ رہتا ہے کہ وہ اگر ایک قدم بڑھتا ہے اور ہدایت سو قدم دور ہے تو یہ ننیان وہ اللہ اس کو کھیچے گیتا لیکن گمراہ تو ہرگز نہیں کرتا اللہ وہ کیوں کرے گا کسی کو گمراہ گمراہ کرے گا تو پھر یہ مقصد ختم ہو جائے گا پھر کسی کا امتحان نہیں لے سکتا کسی کو پھر وہ سجا نہیں دیکھ سکتا کہ وہ خود ہی گمراہ کر دے تو پھر اس دنیا بنانے کا اور یہ امتحان لینے کا مقصد نہیں ہے کوئی یہاں پر مطلب نہیں دے جائے گا اور پھر اگر ہم یہ الجام لگائے یہ بھی ہے کہ قرآن میں کئی ترجموں کے اندر تک یہ لیکن یہی بات لگی جاتی جہاں مئی احشاء جہاں جب یہ ورڈ آئیتا قرآن کے اندر ما لکھا ہدا ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے جسے چاہے دائے اب اللہ ہی گمراہ کرے اور یہ پھر اتنا بڑا الجام ہے کہ یہ سب سے پہلے الجام لگایا ہے کس نے تھا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا شیطان نے لگایا دوسرے الجام یہ لگایا ہے تو موسیقوں نے کہ جب اللہ کی رسم کو دعوت دیتے تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو اگر اللہ چاہتا تو ہم کو ہدایت دیتا یہ تو اللہ ہی چاہ رہا ہے کہ ہم گمراہ رہے اس لئے ہم گمراہ ہیں تو یہ موسیق نہیں لگایا تو پھر ہم اس پہ شامل ہو رہے ہیں کہ موسیقوں اور شیطانیت کے اندر ہم بل جام لگائیں کہ اللہ گمراہ کرے تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے اور پھر اگر کئی کئی پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں اس کا یہی ترجمہ بنے گا تو یہ سا نہیں بنے گا کیونکہ میں نے آپ کے سامنے آیتیں بھی رکھی تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو انسان خود چاہے تو گمراہ خود چاہے اور اللہ کی جو قرآن ہے اس کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا کسی بھی دو آیت کے اندر اگر تکراؤ ہوگا تو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اللہ نے خود فرمایا سوری نیسا سومن بچار آیت نمر بیاسی میں اللہ نے فرمایا کہ افلا یاد ادبورل قرآن کیا تم قرآن پر گور نہیں کرتے ولو کانا من اندی گیر اللہ کہ اگر یہ گیر اللہ کی طرف سے ہوتا اقتلافن کسیرہ تو اس کے اندر کسیر بڑا اقتلاف ہوتا ہے اس میں اقتلاف جنابی نہیں ہے تو اللہ کے طرف سے ہے تو پھر اس کے اندر کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا دو آیتوں کے اندر ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا اللہ کے طرف سے اور اکیم اللہ کے طرف سے تو اس کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے اور اس پہ میرا پورا لیکچر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر ہے کیا اللہ بھی گمراہ کرتا ہے ایک گھنٹے کا لیکچر ہے پورا میں نے بڑا تفصیلات کے ساتھ میں اس میں چیزیں واضح طور پر رکھی اب انسان گناہ کرتا ہی ہے اس سے گناہ ہوتے ہی ہے اور اللہ جہاں نبیوں کو روک لیتا ہے گناہ سے ان سے گناہ نہیں ہوتے تو نیک انسان وہ نہیں ہے جو گناہ نہ کرے بلکہ گناہ تو ہوں گے لیکن گناہ کا احساس ہونا چاہیے اس سے اس سے کوئی نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہ گناہ تو ہوں گے لیکن گناہ کا احساس ہونا چاہیے شیطان نے اللہ سے اجازت دی کس بات کی اجازت دی کہ میں جس کی وجہ سے مردود ہوں کس کی وجہ سے یہ آدم کی وجہ سے مردود ہوں تو میں دکھا دوں گا کہ یہ بھی اسی لائق ہے جو تُو سمجھ کے دیر بنایا تو اس لائق نہیں ہے یہ بھی اسی لائق تو وہ اس کی اجازت دی تو اس کو پھر اکتیار مل گیا اب وہ بڑھکا سکتا ہے شیطان بڑھکا سکتا ہے اور اللہ انسان کو اللہ کو آج بانا تھا تو شیطان نے یہ حرکت کری تو اللہ نے اسی کو آج بائیس کے لئے رکھ دیا اگر یہ نہیں کرتا شیطان تو اللہ پھر آج بائیس کے دوسرے طریقے رکھتا لیکن چونکہ یہ اتنے گلتی کری کہ اجازت مانگی تو اللہ نے اسی کو ہمارے لئے آج بائیس بنا دیا لیکن آج بائیس تو ہونا تھی اللہ نے اسی مقصد کے لئے دنیا کو بنایا اگر شیطان نہیں ہوتا تو اللہ دوسرے طریقے سے ہم کو آج بانا تو اللہ نے پھر اسی کو ہمارے امتحان کے لئے یہ بنا دیا تو اب اس کے جریعے تو وہ وہاں سے بٹکاتا ہے جہاں اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ وہ وہاں سے تم کو بٹکاتا ہے گمرا کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ ایک بہت خطرناک دشمن ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکیں کیونکہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور وہ اس کو بٹکاتا ہے اور اللہ نے اس کو یہ پاور یہ اقتدار یہ طاقت اس کو دی ہے کہ وہ دور سے انسان کے جہن میں باتیں کو ڈال سکتا ہے جسے آدم اللہ نے تو نکال دیا تھا اس کو دھتکار دیا تھا جنت سے نکل جا اب وہاں سے نکل گیا لیکن جنت میں آدم ہوا تھے بہار سے وسوسے اس نے اندر ڈال دیا جنت کے اندر ڈال دیا تو وہ دور سے وسوسے وہ ڈال دیتا ہے یہاں پر وہ واقعہ وہ نہیں ہے وہ بائیول کے اندر آتا ہے وہ مرے ہمارے اس میں بھی جنت ہے لوگ سناتے ہیں اس کو کہ شیطان کو نکال لیا پھر اندر نہیں جا پا رہا تھا دربان لگا دیا اللہ نے فرشتہ کھڑا کر دیا پھر وہ ساپ بن گیا فرشتہ کو دکھانی تا اندر گز گیا ابھی اندر ساپ اور اور کی لڑائی بھی ہو گئی تو یہ سب بائیول کے قصے ہمارے اسلام سے کوئی اس کا لینا دینا ہے اس نے بہار سے ہی وسوسے ڈال دیا آپ قرآن جب ہم پڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے پاس میں کھڑا شیطان اور ان کو کیرائے سمجھا رہا ہے وہ چیزیں اللہ نے اس کو بیان کی تو وہ وسوسے ڈالتا ہے لیکن اب جب یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کے بارے میں سوچتا ہے گناہ کے بارے میں سوچا جین تو اللہ اس گناہ کو لکھتا نہیں لکھے گا نہیں کیوں نہیں لکھے گا کیونکہ اللہ شیطان کو طاقت دے چکا ہے وسوسے ڈالنے کی تو وہ وسوسے اس نے ڈالے تو پھر اس کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ وسوسا تو پھر اللہ اس کو نہیں لکھے گا لیکن کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو لکھ لیتا ہے سوچنے بھی بھی لکھے لیتا ہے کرے گا تو پھر روڑ دے گا لیکن گناہ جب تک کی جب تک گناہ کرنا گجرے تب تک نہیں لکھتا اور جیسی کر لیا اب اس کی ایک کیار میں تھا کہ اب شیطان نے ہاتھ پڑھ کے نہیں کروایا اب اس نے کر لیا تو پھر اس کے گناہ لکھ جیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اصل نیک آدمی اس کو نہیں کہتا ہے کہ جو گناہ نہ کرے نیک اس کو کہا جاتا ہے کہ جو گناہ تو ہو لیکن گناہ کا احساس ہوتا ہے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو یہ ندامت ہو اس کے اندر ندامت باقی ہو گناہ کرنے کے بعد تو پھر وہ نیک ہے وہ ایسی چیز جس میں معلوم نہیں کہ گناہ ہے یا نہیں ہے ایسی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں انسان معلوم ہوتی گناہ ہے یا نہیں لیکن دل میں اگر کھٹک ہو رہی ہے اس کو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے جس سے دلے پہ کھٹک ہو تو پھر چھوڑ دے لیکن اگر انسان اس بری چیچ کے لئے دل کو سمجھا لے وہ پھر اس کو کہہ دے کہ نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں اور منع کہاں ہے اس چیچ کی منع کہاں پر لکھی ہوئی ہے اس پر روکہ ہی نہیں گیا ہے اور کر لیا تو کیا حج ہے میری تو مجبوری ہے اس سے مجھے کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں دل کو یہ منوا لیا تو پھر وہ پھر کرتا جائے گا تو اس کے اندر سے کہاں کا احساس قتم ہو جائے گا گناہ کا احساس قتم ہو جائے گا گھٹک ہے تو آپ اس کو چھوڑ دے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صاحب ہی آئے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے برمائے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم میں تازدود کے اندر نماز پڑھ رہا تھا ابھی قرآن پڑھ رہا تھا تو ہوا کیا کہ میری کرشتے دار آنگی یہ غورت اور اس نے مجھے دیکھ لیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ لو اب ان کو بھی بتا چل گیا کہ میں تازدود بجا رات کو اٹھ کر کلاوت کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اب یہ جو ہے میری تو نیکی بھی گئی پر گناہ بھی ہو گیا تیکھی میرے دل کے اندر ریا آ گیا اس کو دیکھ کر میں نے پتا چل گیا تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہیں تمہیں دو راجر ملے گا تمہیں دو راجر ملے گا کیوں ایک تو جو تم کر رہے تھے اس کا عجر ملے گا جو تم تازد پڑی تم نے اٹھ کر اور دوسرا یہ کہ وہ احساس تم کو اندر آیا کہ کہ یہ گناہ نہ ہو جائے میرے دل سے ہی نکل گیا تو گناہ نہ ہو جائے اس کی بھی نیکی ملے گی تم کو لیکن تم کو احساس ہے کہ یہ گناہ ہے پر اگر احساس نہیں ہوتا اور کہتے گا ان کو معلوم پڑ گیا اب دیکھو پتا چل گیا اب یہ چار کو جا کے اور بتا دیگی تو سب کو معلوم پڑ جائے کہ ملے کے اندر میں تازد ہو جاروں اور احساس نہیں ہے تو پھر وہ اس کی ساری تازد بھی گئی اور گناہ لگوں گی لیکن احساس ہے کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے کہ میں یہ نہیں کرنا تھا میں چھوٹکے کرتا اللہ اور میرے بیچ کی بات میں رہتی معلوم پڑ گئی وہ میرے دل میں رہیا آ گیا تو اب یہ پھر اگر احساس ہے اس کو ندامت ہے اس کے اوپر تو پھر وہ اس کو ڈبل لگے بھی جاتی ہے تو پھر وہ نیک ہے اب کسی کو جانتے بوستے اگر کوئی گناہ کرے تو پھر لیکن یہ ہے کہ پھر وہ گناہ کرے اگر وہ کرو بھی جاتا ہے جانتے بوستے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہے جانتا ہے گناہ ہے لیکن اس پر ندامت ہو اور ہمیشہ اس میں قائم رہینے کا ارادہ نہ ہو تو پھر یہ بھی حساس میں آئے کہ اس کے اندر ہمیشہ بھرمیشگی نہیں ہے اس کے اور یہ انسان کے اندر فٹ ہے اس چیز کسی کو بتانا نہیں پڑتا ہر آدمی کو معلوم چاہے وہ ایمان والا نہ ہو چاہے نہ ہو یہ فطرت کے اندر شامل ہوتا ہے جو بوری چیز ہے اس کو انسان بورا جانتا ہے دنیا کو کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ شراب اچھی چیز ہے اچھی چیز ہوتی تو بجار میں بیٹ کے پیتا چھوٹ کے نہیں جاتا کونے کچالے میں نہیں جاتا تو سب کو معلوم ہے بوری چیز تو سب کے اندر یہ فٹ رہتا ہے کہ کیا بورا ہے کیا اچھا ہے سب کے اندر کھٹا گھٹا لیکن یہ ہے کہ جب انسان ایک ہی گناہ وہ بار بار کرتا ہے تو جب وہ شروعی میں ایک بار پہلی بار گناہ کرنے جائے گا تو تب اس کا دل بہت کھڑکے گا اس کو وہ دھڑکے گا کہ مت کر یہ بوری چیز ہے مت ہاتھ لگا مت کر لیکن ایک بار وہ کر گجرا اس کے بعد میں پھر دوسری بار جائے گا تو پھر وہ آواز جو اندر سے جو پیلی جادہ تھی اب وہ کم ہو جائے گا پھر تیسری بار جائے گا پھر اور کم ہو جائے گا پھر وہ لگاتا ہے اگر کرتا جائے گا تو پھر وہ آواز پوری دب جائیں گی پھر اس کا احساس ہی کتم ہو جائے گا یہ کبھی گناہ تھا پھر وہ گناہ کے اندر کھلو یہ نہیں آنا چاہیے یہ آ گیا تو پھر وہ سکت گناہ دار گناہ ہو رہا ہے لیکن احساس اس کے اندر ہونا چاہیے اور احساس ہو تو پھر وہ توبہ کرے توبہ کیا ہے توبہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمائے سورہ یروس سور نمبر دس آیت نمبر پچیس میں کہ واللہ یدو الہ داری سلام کہ اور اللہ سلامتی کی طرف بلاتا ہے اللہ سلامتی کی طرف بلاتا ہے امن کی طرف بلاتا ہے اس طرح سورہ جمر کے اندر اللہ نے فرمائے سورہ جمر سور نمبر 45 آیت نمبر طریقہ میں کل یا عبادی لجینا کہ گھیدو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت جلم کیا بہت زیادہ ان سے گناہ ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے لیکن یہ ہے کہ بس اس کے طرف پرند جائے جائے واللہ سے توبہ کرے تو وہ اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے اس در اللہ نے فرمایا سورہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر دس میں کہ ان رسولوں نے کہا کہ کہ تمہیں اللہ پر شک ہے جس نے آسمان اور جمین بنایا کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش نہیں دے گا کیوں تم اس پر شک کرتے ہو تمہیں شک ہے کہ جس نے سب بنایا ہے وہ پھر تم کو رحمت میں داخل نہ کرے گا وہ تم کو جب اتنی ساری چیزوں بنائی وہ سب تمہارے لئے بنائے پوری دنیا کے لئے بنائے یہ سب رحم ہے پانی بنانا جمین بنانا آسمان بنانا اس پر پھر موسم آنا یہ سب اس کا رحم ہے تو کیا ایک آدمی کی پھر اس میں وقت کیا ہے وقت کیا ہے جو وہ اللہ کی رحمت سے معایس ہو جائے جب وہ اتنی ساری چیزوں پر رحم کر سکتا ہے اس سے زیادہ دو جانور ہے اس سے زیادہ پانی کے اندر ہے اس سے زیادہ ہوا کے اندر ہے انسانوں سے زیادہ ہے ان پر رحم کر سکتا تو ایک آدمی کیا بساتے وہ اللہ کی رحمت سے معایس ہو جائے جب وہ ان چیزوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ سب پر رحم کرنے والا ہے وہ رحمت سے بلکہ اپنے رحمت میں ڈھاک لیتا ہے اور یہ ڈھاک لینا یہ معافی سے بڑی چیز ہے اللہ ہمیں معاف کر دے تو معافی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا پھر ہم نے کسی کے سامنے جا کر معافی مانگ لی اس سے اور لیکن سب دس لوگ بیٹے تھے ہم نے کہا انہیں گناہ کیا تھا اس سے گلتی ہوئی تھی اب جا کے معافی مانگ لی دس کو پتائے لیکن مقفرت اس کو کہتے ہیں وہ آدمی نے پہلے سے اس سے گلتی ہوئی تو انہیں کہا کہ تم مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے تجھے معاف کر دیا اب کسی کو دوسرے کے سامنے ترکہ شرمیت تگی ہونے کی جورت نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں مقفرت تو اللہ مقفرت کرنے والا ہے تو روز قیامت یعنی وہ چیزوں کو ڈھگ دے گا جتنے گناہ تھے وہ فائل ہی نہیں کھولے گی سا بھی نہیں ہوگا لوگوں کے سامنے آئیں گے نہیں کہ اس نے کیا بھی اس کو بولتے ہیں مقفرت تو مقفرت کے طرف وہ بلا رہا ہے تو اس پیغام کو کتنے لوگ قبول کر رہے ہیں کہ اللہ مقفرت کے طرف بلاتا ہے تو کون قبول کر رہا ہے اب اس میں جو ہے ایک دعوت ہے شادی کی قریبی رشتیدار گیا جانا ہے پڑوسی گیا جانا ہے بیوار والے گیا جانا ہے شادی ہمیں جا رہے ہیں پڑوسی ہے جو بھی ہے تو ہم جاتے ہیں جرور جاتے ہیں بلائے اس نے دعوت کے لئے شادی ہے بلائے ہم جاتے ہیں اب اسی وقت ایک شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے درس میں بلا رہا ہے تقریر میں بلا رہا ہے خدوے کے اندر بلا رہا ہے جمعہ ہے اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور کوئی پوگرہ میں اس میں بلا رہا ہے یعنی اللہ کی طرف دعوت دی جارہی ہے اور ایک طرف دعوت ہے شادی کی کس کی طرف جائی ہے اب یہاں تو سب کے دیں گے ایک بھی منہ نہیں کرے گا کہ نہیں یہ اللہ کی دعوت کو قبول کریں گے لیکن کرتے ہیں کیا بات تو وہ ہے کہ کرتے ہیں کیا ہم بلکہ بات میں کہا ہے کہ بھائی تم آئے نہیں اور ابھی شادی تھی آتا ابھی شادی میں ہوئے تو یہ سب یہاں پوچھیں گے تو سب کے دے گا ہنڈر پرسنٹ ووٹ آئے گا اللہ کی دعوت قبول کی جائے لیکن کرتے کیا ہے بات وہ ہے یہ جبان سے کہنا تو الگ چیز یہاں تو کہے دے گی لیکن یہ کہ کرتے کیا ہے وہ تو پھر ترجی کسے دیتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ والے اللہ کی طرف جاتے ہیں وہ اس کی طرف نہیں جاتے ہیں تو یہ پھر ادھر بھاگتے ہیں تو وہ شیطانی دعوت کے طرف چلے جاتے ہیں ادھر جا رہے ہیں جبکہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا تو اس کی طرف بلا جا رہا ہے تو ترجی کس کو دیتے ہیں جدگی میں آپ محبت کس سے آپ کو جاتے ہیں اس کے دین سے یا ان لوگوں سے تو وہ ترجیق اس کو دیتے ہو تو کئی جا رہے ہیں سبر پر اور منجل پر پہنچنا ہے اب وہاں پر ایک دو رایا آگیا دو راستے آگئے اور ہم راستہ بھٹک کر دوسری جگہ چلے گئے اب وہاں چلے گئے جا کر وہاں پر ایک کھاڑا سا گائی اس سے پوچھا کہ بھائی یہ راستہ چیئے تھا بولے یہ تم غلط آگے واپس جاؤ واپس جا کے اوس والے پر جانا پڑے گا تو وہاں پر اس دیکھا کہ میلا لگ رہا ہے اور وہاں پر اچھے سا جو سامان مل رہے ہیں رنگینیاں ہیں تو انہیں سوچا چلو تھوڑی دیر آئی گئے گلتی سے تو میلا ہی گھوم لیتے ہیں کچھ سامان آمن خرید لیں کچھ مجھ مستی کر لیں گے کھا پی لیں گے اب وہاں پر کھاپی دیر ہو گئی کیونکہ وہاں منجل پر پہنچنا تھا وقت پہ جانا تھا لیکن یہاں کھیر گئے بیچ کے اندر اب اس کو جب وہاں پر پھر کیا کرنا پڑے گا اس کو خیال آ رہے وقت پر پہنچنا جرور یہ نہیں پہنچے تو نقصان ہو جائے گا اب وہاں پر جو ہے اب وہ راستے میں جو روکتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں تو بھئی تم گلت جا رہے ہو ٹریک پہ سہی سے ٹریک پہ جاؤں وہ رسول وہ روکتے ہیں وہ پہنچاتے سہی رہا اب اس کو ندامت ہو رہی کہ پھر اب میرے کو جانا جانا پڑے گا اور پھر سہی راستہ پکڑ گا اس کو جانا پڑے گا اس کو کہتے ہیں پلٹنا توبہ کرنا یعنی وہی پر واپس آنا پڑے گا جہاں سے وہ گلت چلا گیا اور واپس آ گیا اور واپس پھر اپنا سہی راستہ پکڑ لیا اس نے سہی راستے پر چند لگا اس کو بولتا ہی اس لاکر تو یہ اپنی خود کی وہ توبہ کرتا ہے واپس پلٹ کر اور یہ اپنی وہ خود اصلا کرتا ہے سب چیزوں کو چھوڑ کر اور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کر کے دل کو سکون ہو تو یہ نیکی ہے کسی بھی کوئی بھی نیکی چاہے وہ چھوٹی اگر وہ آپ کو کر کے سکون ہو رہا ہے دل کے اندر تسلی مل رہی تو پھر وہ نیکی ہے اور اگر جس سے کھٹک ہو تو وہ نیکی نہیں چاہے آپ کو اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ملتی ہو موبہ چیزیں ایسا لگ رہا لیکن آپ کو کھٹک ہی نہیں یا اس کے لئے ثبوت دلیل تو نہیں لیکن مجھے کھٹک ہو رہی ہے صحیح چیز نہیں لگ رہی ہے تو کھٹک ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایتا ہے تقوی کے تعلق سے کہ دل میں یہاں کھٹک ہوتی ہے بولے تقوی یہی ہوتا ہے تقوی یہی ہوتا ہے تین پر ہاتھ رکھ کے فرمایے اپنے جلم کے بعد توبہ کر لی اپنے وہ جلم کیا پھر توبہ کر لی اور اسلا کر لی تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا بے شک اللہ پرچھنے والا اور بڑا مہربان ہے یعنی اگر وہ پلٹ جاتا ہے واپس گناہ سے تو پھر اللہ اس کی توبہ کوئی وجہ نہیں کہ اللہ اس کی توبہوں قبول نہ کرے لیکن شرط ہے کہ پلٹنا چاہیے نہیں کہ وہی کھڑا کھڑے اللہ تو وہ اللہ توبہ کرتا ہے پھر گلت آگیا واپس صحیح جگہ پر جائے پلٹ کر پی جائے گا تو اس کی توبہ قبول کر لے گا یہاں اللہ نے فرمایا سورہ نیسا سورہ نیسا سورہ نیسا آیت نمبر سترہ میں کہ اللہ پر توبہ کرنا کا حق انہی لوگوں کو ہے کون توبہ کرے گا اللہ سے کہ انہی لوگوں کو ہے جو جہالت کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں اس کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں ان لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے وہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے کس کو معاف کرتا اللہ کیا جہالت کی وجہ سے برا کام کر گئے لیکن جس کو علم ہے وہ جانتے بوستے کرتا تو اس کی توبہ قبول نہیں کرتا اللہ کیا اس کو تو علم دے دیا تھا اللہ نے اس کو نہیں کرے وہ تو جہالت کے انتر اس میں واقعی میں اکل نہیں تو اس کی توبہ قبول کر لیتا لیکن جی علم والا ہے وہ گلتی کرے تو اس کی توبہ وہ قبول نہیں کرتا تو برائی کو چھوڑے یہ ارادہ پکہ ارادہ کرنا ہوگا تب یہ توبہ قبول ہوگی یہ اللہ نے فرمائے اس سے آگیا آیت نمبر اٹھارہ کے اندر اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آب پوچھتی ہے موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں لیکن اب تو موت کا وقت آگیا اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اب توبہ قبول نہیں کی جائے یہ وقت نکل گیا شیطان جو ہے نیکیوں سے ڈراتا ہے نیکی سے ڈرتا نہیں ہے شیطان کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جندگی میں بہت موقع آئیں گے ساری نیکی کھا جائیں گے ایک بارے میں اس کی نیکی سے وہ ڈرتا نہیں ہے اس کے بعد کتنی نیکی ہے شیطان اس سے نہیں ڈرتا اس سے گبراتا وہ گبراتا کس سے نروس کس سے ہوتا ہے کوئی توبہ کر لے اس سے نروس ہو جاتا ہے کیا اب یہ اس کی نیکی بھی مجبوط کر لے گا اگر توبہ کرنا ہے اور جو میں نے اس کو اتنے سارے گناہ کروا ہے وہ بھی سارے نیکیوں میں تبدیل کر لے گا تو وہ اس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ توبہ کر لے گا چاہے وہ نیکی کتنی نہیں کرے وہ اس کو روکے گا نہیں بلکہ وہ ساتھ دے گا کر لے تو نیکی ہے تو پھر میں ایک دن موقع ملے گا تو سارے نیکیاں دیری میں گر کر دوں گا لیکن توبہ کر لے وہ اس سے گھبڑا جاتا ہے یہ توبہ اس نے کرنے تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے جیسے کہ اس کا پورا پورا پیسہ جو اس انسیکس میں لگا دیا وہ ڈوب گیا جیسا ہو جاتا ہے جیسے توبہ کرنے کیا گیا بندہ تھا سب ڈوب گیا پیسہ وہ انویسٹو کرتا رہتا ہے ہر میں انویسٹ کرتا ہے تھوڑا تھوڑا سب میں کرتا رہتا ہے شیطان لیکن پھر وہ اس کا ڈوب جاتا ہے تو جیسے اس نے اور وہ کیا کرتا ہے کہ شیطان بلائی کا لباس فین کر آتا ہے اور انسانوں کو بھیکاتا ہے جیسے آدم اور ہوا کو بھیکا ہے وہ شیطان اور انسان میں فرق ہی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو توبہ کر لیتا تو اس قرآن اسے معاف کر دیتا ہے اب جو چیزیں اللہ کی دعوت سے روکتی ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے نیکی کے طرف دوڑنا چاہیے جیسے ہی احساس ہوا دوڑو جیسے ہی احساس ہوا اکیہ بڑھائی تھی اور نیکی کے طرف پھر دوڑو اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران سنوبر تین آیت مبر ایک سو تیتیس میں اللہ میں فرمایا بشارہ اوہ اللہ مقفرتم من ربکم و جنتیم ارجوہ کہ اور اپنے رب کی بکشی اس کی طرف دوڑو جس کی اور جنت کی طرف جوڑو جس کی چوڑائی جمیون اور آسمان سے جاتا ہے اس کی طرف دوڑو جو پریزگاروں کے لئے تیار کی گئے تو جب بھی ہو تو توبہ کر کے اس کی طرف پلٹے اور اس کی طرف دوڑے نیکی کے طرف دوڑے تو اللہ نے اس کے لئے جنت رکھی ہے اس طرح آگے آیت مبر ایک سو چوتیس میں فرمایا کہ وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور گصہ ضبط کر لیتے ہیں گصے کو پی جاتے ہیں وہ لوگوں کو مارک کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یعنی وہ اللہ کے ولی ہے تو دوڑ لگانے والے کون یہ صفت یہاں پر بتائیں یہ دوڑ لگانے والے دو یعنی کون یہ صفت کر کے مالک کی محبت نہیں بچی ہوگی ان کے اندر خرچ کرتے ہیں اللہ کے رہے مال کی محبت ان کے اندر نہیں یہ صفت ہے اللہ کے مقابلے میں پریشانی بھی ہو لیکن جب بات آ جائے تو کتنی پریشانی تقلیف ہو اور پھر بھی خرچ کرتے ہیں وہ گصہ نکالتے نہیں ہیں غصہ اندر رکھتے ہیں اور اندر غصہ کنٹرول کرنے والے ہیں یہ ان کی صفت ہے اور یہ شیطانی غصہ بیسے شیطانی چیز کیونکہ یہ انسان کے صحیح decision لینے نہیں دیتا ہے انسان غصہ صحیح decision اس کو آتا نہیں وہ لوگوں سے گلتی کرواتا ہے گلتیوں کو معاف کرنے والے اور جو متبادل بیلنس پہ کام کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے ایت نمبر 135 پہ فرمایا کہ وہ جو لوگ جب کوئی کھلا گناہ کر بیٹھے یا اپنے حق میں جرم کرے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کے بخشش مانتے ہیں اور سیوہ اللہ کے کون ہے جو بخشنے والا ہے کہ اس کے علاوہ تو بخشنے والا ہی نہیں تو اس سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے کیے پر اڑتے نہیں اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اڑے ہو لیکن پھر بھی نیچے کیسے ہو جائے ہماری بات نکل گیا جو نکل گیا چاہیو غلط یہ اکڑ ہوتی ہے انسان کے اب یہ ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کو پسند نہیں کرتا تو یہ ہو جب بھی یہ سفات کے اندر کوئی سفات جائے تو پھوراں وہ اس تقبار کرے تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو دھاگ دے گا تو اللہ کی طرف سے مقفیرت ہے گلتیوں پر اڑتے نہیں ہوں ان کے لئے اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ اکڑ جو ہے انسان کو ندامت اس کے اندر سے نکال دیتی ہے گناہ کر رہا ہے لیکن ساتھ میں اکڑ ہے تو اندر سے ندامت نکال جاتی ہے احساس نکل جاتا ہے گناہ احساس سے گناہ نہیں رہتا وہ نکل جاتی ہے اور سب کو معلوم ہے وہ جانتا ہے اور یہ گناہ کا راستہ ہے لیکن پھر چھوڑنے کو یہ سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کے راستے ہیں لیکن پھر چھوڑنے کو تیار نہیں اسے معلوم ہے کہ اللہ کی محبت سے اوپر میں نے ہر چیز کو رکھی سب کو پتا ہے کہ اللہ کی محبت سے سب چیز کام اللہ کی محبت سے اوپر رکھا ہے اولادیں رکھی رشتہ دار رکھی ہیں دوست رکھی ہیں مکان رکھی ہیں سواریاں رکھی ہیں مال ہے کھانا ہے دعوتیں یہ سب اللہ سے اوپر رکھی ہوئے ہیں دنیا کی لجت ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو تمام چیزیں یہ اللہ کی طرف قدم بڑھانے سے روکتی ہیں ثابت قدم رہنے نہیں دیتی ہیں ججبات پیدا ہوئے چھوڑنے کے بھی لیکن چھوڑے کیسے ججبات تو ہوئے اس سنا پڑھ لیا تو پھر ججبات تو آتے ہیں اس کے اندر کے سب چیزوں کو چھوڑ دیں لیکن پھر کیونکہ پھر وہ مجھا نہیں ہے یہ چیزیں چھوڑ دیں گے پھر مجھا نہیں ہے جندگی تو بے روکھی لگنا لگ جائیں تو اس لئے وہ چھوڑتا نہیں ہے دیندار مطلب دیندار ہو جائیں گے تو بھی سب چھوڑنا پڑے گا تو وہ ہوتا نہیں تو اگر وہ چھوڑ دیں لیکن اگر وہ چھوڑ بھی دیں سارا تو پھر اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ وہ اللہ دیکھے گا پھر باد میں پھر اللہ قسائی کرے گا کہ کھلی اسی ججبات میں تو نہیں آ گیا پھر اس کی وہ انتہان لے گا پھر قسائی کرے گا کہ اب یہ ٹھیرتا کی نہیں ٹھیرتا سب چھوڑ کے تو آ گیا میرے لئے لیکن اب یہاں پہ ٹھیرتا کی نہیں ٹھیرتا پھر اللہ اس کی قصائی کرتا ہے اور پھر وہ اللہ اس کا امتحان لے گا کہ امتحان لے گا کہ کون پیپر چھوڑ کر بھاگتا ہے پہلہ پیپر پورا دیتا ہے اچھے نمبر پون لاتا ہے پھر اللہ اس کے بعد کامیاب ہے پوری عبادہ ہے اب یہ عبادہ بھی یقین کس کو ہے اللہ نے عبادہ کیا ہے کہ اللہ اپنے عبادہ کے خلاف نہیں کرتا اس بات کا عبادتا ہے یہ ہونا چاہیے اور اس کے باؤوجود پھر اعتماد نہیں ہے بولتے ہیں مو سے لیکن پھر اعتماد نہیں ہوتا تو اور اللہ سے جادے وعدے کا وفہ کرنے والا کون کوئی نہیں کر سکتا جو اللہ اپنے وعدے وفہ کرتا ہے تو سب جوان سے جانتے ہیں یہ سچ لیکن اتمنان نہیں ہی باتوں کا سب کو معلوم یہ بات ہے سچ ہے اللہ اپنے وعدے سے نہیں پیٹر رہتا اللہ کی بات تمہ مان لے گے تو اللہ کامیابی دے گا دونوں جہان کے کامیہ بھی دے گا لیکن مو سے کہہ دیتے ہیں ہاں یقین ہے وہ ہی تو دے گا لیکن یقین نہیں دل سے میں یقین نہیں کہ یہ کامیہ بھی آئی نوح علیہ السلام کی قوم جو تھے ان کے اندر بڑی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی وہ ساری دنیا میں تب ایک ہی نبوت ہوا کرتی جیسے آج جو نبوت ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم ساری پوری دنیا کے لیے نبی تو اسے جو جب تک اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے پہلے جو نبی رسول گجرے تھے تب بھی وہ پوری دنیا کے لیے اکیلے ہوتے تھے کیونکہ دنیا میں چند لوگ ہی تھے جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے لوگ بسے ہوئے تھے اور وہ لوگ کامی لمبے تھے تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی اس پیغام کو پہنچانا اس نبی کو جگہ پہنچانا دوسری کی عمر بھی بہت تھی تو چاہے وہ سال لگے دو سال لگے دس سال لگے وہ پیغام پہنچانا دیتے کیونکہ عمر بھی تھاڑے نو سو سال ہزارت سال عمرے ہوتی اس لیے اس وقت بھی ایک ہی رسول ہوا کرتے تھے پوری دنیا کے لیے اس لیے جب انہوں نے دعا کی کہ اس کے اندر کچھ نہیں بچا دنیا کے اندر اس کو ہلاک کرتے تو پوری دنیا ہلاک ہوگی سوائے گستی والوں تو اس وقت بھی ایک ہی رسول ہوا کرتے تھے اس کے بعد میں پھر جب دنیا لوگ بھی چھوٹے ہوگئے اور پھر الگ الگ بہت ساری جگہ بز گئی تو پھر الگ الگ اور رسول آنے لگے تو نو نے یہ کہا تھا نو علیہ السلام نے یہ کہا تھا رسول نو میں اللہ نے برمایا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استقفار کرو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ آسمان سے تم پر رحمت کی بارش کرے گا اور مالیوں کے جریعے تمہیں مدد کرے گا اگر تم استقفار کرو استقفار کرو تو پھر اللہ تمہارے سب چاری ریماتیں اور اس کی برکتیں اور مال تم کو سب عطا کر دے گا اس طرح سور مائدہ سور مرفہ آیت نوبر 16 میں فرمائے گا اگر وہ ان سے فرمائے گئے سے ان کے پاس پہلے کتاب دی گئی تھی کہ اگر وہ تورات اور انجل قائم رکھتے تو ان پر ان کی رب کے طرف سے جو ناجل ہوئی تھی تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے اپنے پاؤں سے وہ ریسک نکلتا ہوا اور پھر ان کو ریسک ملتا اور کھاتے ہو پھر ان کو جانے کے جورت نہیں پڑتی اسی طرح اللہ نے یہاں پر فرمائے سورے آراب سور نمبر 7 آیت نمبر 6 کہ ہم برکت کی بارش کر دیں گے اور جمین سے آسمان سے اگر وہ ایمان والے ہوئے تو ایمان والے ہوئے تو ان کے لئے برکت کی بارش کر دیں گے تو یہ وعدے ہیں اللہ کے یہ بہت اور بھی آیاتیں ہیں جس میں اللہ نے یہ سب باتیں وہ وعدے کی لیکن یہ یقین ہونا چاہیے اللہ پر یقین ہونا چاہیے اللہ کے وعدے ہیں لیکن یہ اب وہ ایسا بھی یقین کے آدمی سوچے چلو یقین کر لے اللہ کہہ رہا ہے پوری طرح یقین کر لے وہ کہے دیا جوان سے اللہ تیرے پجے یقین ہے تو وہ وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں اب سب کو چھوڑ کے تیری طرف آگے اب کل سے ہی ہمارے پاس میں رحمت آجانی چھئی برکت آجانی چھئی تو یہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہوگا کہ بس چھوڑ دیا اور کل سے ہی آ جائے تو پھر تو بستہ ہی نہیں دنیا کے اندر کوئی بھی سب کل لے دی تو یہ نہیں ہوگا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کو سب سے پہلے نمبر پر رچی اس کی محبت کو تو وہ دنیا چھوڑنے کے نہیں کہا کہ اللہ نے کہا یہ دنیا چھوڑ دے بس یہ دنیا سے جو محبت ہے یہ جو کوئی سی بھی چیچ کی دنیا کے اندر چاہے جو بھی ہو اس کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہیں جانے چاہے اللہ نے کوئی دنیا چھوڑنے کے لئے نہیں کہا تو یہ اللہ کا کلام ہے تو یہاں اس کا یقین کتنے ہوں کیونکہ اس میں جو باتیں بتائیں گئیں وہ سب سچ ساری سچ ہے اور اس لئے پہلے وہ انتیان آئیں گے اگر مان لے گا پھر اس کے بعد میں تو پھر وہ سب چھوڑ کے اسی پر اللہ کی طرف پلڑ جائے گا تو پھر انتیان آ جائے گا اللہ کسا ہی کرے گا پھر وہ ایسی تو نہیں آگیا جذبات میں آگیا پھر وہ انتیان لے لگ جائے گا اور اگر نہیں ہوگا ایسا تو پھر تو کیا ہے آپ شاہد کی گیر مسلم اگر یہ سے ہی ہوتا ہے کہ اس کی طرف آ جاؤ کلمہ پڑھو اور کل سے برکت دے چالو تو گیر مسلم سے کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھو کل سے برکت کل سے برکت چلو لاؤ پڑھو اور اس کے دور کوئی بلا بلا کے لیے پڑھو کل سے برکت کوئی منع نہیں کرتا دنیا کے اندر پوراں آ جاتا لیکن یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کی طرف آپ آ جائیں گے اس کے بعد پھر وہ کب اس کی رحمت آپ کو دے گا کتنا آپ کو آجمائے گا وہ اللہ جاتا لیکن اس کے بعد دیشک کامیابی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو اس کے بعد تو ہونے والی ہیں اور جن کو اللہ نے دنیا میں سب دے رکھا ہے پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم ہی کریں ہم ایک تو ایمان لائے اوپر پھر ہم ہی توبہ کریں سب چیزوں کو چھوڑ دیں سب محبت اللہ کی اوپر رکھے اور جو کافر ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں ان کے مال کو دیکھ کر آپ یہ نا اپنے ایمان کو کمجور نہ کریں وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں جتنا مال جس کے پاس جاتا وہ تباہی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ کی محبت کو پیٹ پیچھے نہ ڈال دیں اور ہر چیز کو پہلے تو انتیان آئیں گے اس کے بعد پھر کامیابی آئے گی اور اسی دنیا میں اندر آئے گی یہاں اللہ نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر چوہیس آیت نمبر پچپن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں سے وعدہ کیا جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں جرور ملک اور حکومت عطا فرمائے گا ان سے بعد آئے کہ ان کو فرمائے گا وہ جمین میں پاور ملے گی پھر ان کے پاس میں طاقت تھی لیکن وہ گھرک ہو گیا کارون کے پاس میں دولت تھی لیکن وہ جمین میں دس گیا تو لیکن یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے سارے لیکن اگر ایمان والے ہیں تو ان کو کامیابی ملے گی اور نسل در نسل ملتی چلی جائے گی اگر وہ ایمان والے ہیں شرط کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ہو اور وعدے پہ یقین ہو اللہ کی اس نے جو وعدہ کیا اس کا وعدہ سچا ہے اور اپنی وعدے سے وہ پلڑتا نہیں یہ اللہ نے فرمائے آگے سورہ اسرہ سو نمبر ستر آیت امبر اٹھارہ میں فرمائے گے جو کوئی دنیا میں جلدی چاہتا ہے تم اسی میں سے جس قدر چاہتے ہیں اس کو جلدی دیتے ہیں دنیا جلدی چاہتا ہے دنیا کی فائدہ جلدی چاہتا ہے اس قبول ہوتی ہے یعنی آخرت صرف قیامت کے بعد ہی نہیں ہے ہم یہ سمجھتے کہ جہاں جا بھی دنیا میں آخرت قرآن کے اندر آتا ہے آخرت تو ہم یہ سمجھتے کہ آخرت مطلب وہ وہاں کی بات ہو رہی سب آخرت ہر وچ لمحہ انسان کا وہ اس کا آخرت آخری وقت تو اس کا وہ بھی ہے آخرت جو مرے گا اور ہر لمحہ جو آنے والا وہ آخرت صرف آخرت صرف آخرت آنے والی وہی نہیں قیامت کے بعد ہر لمحہ انسان کا اس کی آخرت ہوتا ہے تو آخرت مطلب یہاں پر اس کو دیں گے آخرت میں یعنی کہ اس کا مستقبل بھی سوار دیں گے تو اس دنیا کے اندر وہی ملے گا ایسا نہیں کسی بھی آخرت میں ہی ملے گا اور ہم ہر فریق کو دونوں چیزوں میں مدد کرتے ہیں کمارے رب کی عطا میں بند نہیں لگا ہے اس کے پاس ایسا نہیں کہ دروازم بند لگ گیا آپ کو کسی کو دیں نہیں سکتا خجانے کے اندر تعلن لگ گیا اس کے پاس کھلا ہے اس کا وہ دیتا ہے سب کو دیتا ہے اب وہ دونوں دیتا ہے دونوں طرح کے دیتا ہے چاہیے کوئی اس کے جریعے تباہ ہونا چاہے یا کوئی اس کے جریعے بکسس لینا چاہے اللہ نے دنیا سے نفرت کیلئے نہیں کہا قرآن میں کہی نہیں کہ دنیا سے نفرت کرو یہ دنیا نفرت کی چیزیں لیکن جس کا جو حق ہے حق والی کے جگہ سب کو اپنا اپنا گٹ بڑ مت کرو آپ اس کے اندر پس وہ پھر گڑ بڑ مت کرو کیونکہ جیسے ہم دنیا میں دیتے ہیں ہمارا لباس ہوتا ہے ہمارے پہ بہت سارے پاکٹ ہوتے ہیں یہاں پاکٹ یہ دو پاکٹ ہوتے ہیں دو پاکٹ میچے سب کا الگ الگ حق ہے دنیا میں بروپر دیتے ہیں موبائل یہاں پر آئے گا یہاں پر آئے گا یہ موبائل کا رمال یہاں آئے گا پرس یہاں پر آئے گا چشمہ ہوگا تو الگ جائے گا یہ سب کے حق دیتے ہیں مالگ الگ تو یہ سے جب دنیا میں ہم دے رہے ہیں تو یہ بھی سب جو اللہ نے بتایا تو اس کے جو حقم کو دینے چاہیے یہ اللہ نے پرمایا سورہ عراب سو نمبر ساتھ آیت نمبر بتیس میں کہہ دو کہ وہ اللہ کہہ دو کہ اللہ اللہ کی جینت اللہ نے جو جینت اتاری ہے اسے کون حرام کر رہا ہے اللہ نے جو جینت اتاری ہے اسے کون حرام کر رہا ہے اور اس نے اپنے بندوں کے واسطے اس کو پیدا کیے وہ کھانے کی پاک سوتری چیزیں کس نے حرام کی اللہ نہیں کر رہا تو وہ قیدوں کے دنیا اور جندگی کے نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لئے اصل میں ہی ایمان والوں کے لئے وہ قیمت کے دن خالیس ان کے لئے ہو جائیں گی بس بھی پھر دوسروں کو نہیں ملے یہاں تو دوسروں کے لئے بھی ہیں لیکن پھر روز قیمت پھر ان کی ہوگی ایمان والوں کے اسی طرح ہم آیا تو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے جو سمجھتے ہیں جو سمجھتے وہ ہی سمجھ سکتے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اس کا استعمال نہ کریں یہ چیزیں جو دنیا کی جینت ایمان والے استعمال نہ کریں لیکن محبت ان سے نہ رکھیں محبت نہ رکھیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے اوپر نہ ایسی رکھیں کہ اللہ اس کے رسول سے اوپر نہ جائے دنیا کے قرآن میں کہی جگہ پر یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو یہ جو دنیا کو جو کھیل تماشا اور یہ دھوکہ ہے دنیا دھوکہ ہے اور کھیل تماشا ہے قرآن میں کہی جگہ پر اللہ نے کہا تو وہ اس لئے کہا کہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے یہ دھوکہ ہی ہے آخرت کے مقابلے میں کیا ہے یہ کھیلتا ماشا ہی ہے اس سے زیادہ کیا ہے جیسے بچہ ریت میں کھیلتا ہے اور وہ ایک گھروندہ بناتا ہے تو جب وہ بڑی محنت لگاتا ہے اس کے اندر ایک ڈیڑھ گھنٹے میں پورا اس نے بنا کہ اس سے جیسے دیسے بنایا اور اس کے بعد میں جیسے ہی اس کی ماں گھر سے آواج لگایا اور اس کی بہن اس کو بولانے آجائے بھائی تو وہ سیدھے ایک لات مار کے چلا جاتا ہے دو گھنٹے کی محنت ختم تو وہ یہ دنیا کا حال ہے کیونکہ وہ آخرت اسی آنے والی ہم کو ہمیش گی کی اور یہ تو کھیلتا ماشی والی دنیا ہے تو اس لئے کہا گیا تو یہ ہے کہ تو بیسی اصل کے مقابلے میں اس کی کوئی حصیت نہیں ہے تو یہاں کی رنگینوں کے اندر مت خو جانا ساتھ میں جواب دیئی بھی ہے اسے یاد رکھیں قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کتنے دن رہے تو وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے بس مطلب وہ اسی سال کی جندگی رہ کے گیا یہاں پر سو سال کی رہ کے گیا روزے کیا پوچھا جائے کتنے دن رہے کیونکہ ماں کا حساب کتاب علاگی تو وہ پوچھے گا تو بولے ایک دن یا کچھ اس کا حصہ رہے وہ بھی نہیں ملو ہم کو وہ تو جو وقت کی قدر کرتے تھے ان سے پوچھلو ہم نے تو گرینی وقت کی قدر ایک اتنے دن ہے وہ سال کا بات ہے مہینے کا بات ہے ان سے پوچھے جنہاں وقت کی قدرگری جنہیں گنتی رکھی ہو یہ اللہ نے برمائے سورہ انکبوت سورہ امبر انتیس سایت نمبر ساڑھ میں کہ بہت سے جانور جو اپنا رسک بہت سے جانور اپنا رسک اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی انہیں اور تمہیں رسک دیتا ہے اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے اللہ نے یہ مثال دکھے برمائے کہ تمہاری فگر کر رہے ہو لائے دے تمہارے پاس رسک تم پہنچ بھی سکتے ہو اس کے لئے لکان سکتے ہو لے سکتے ہو جمین پانی کے اندر سے لائے سکتے ہو سب سلائے دے تمہارے پاس اور اس کے بعد میں اللہ تو ان کو بھی رسک دیتا ہے جو اپنا رسک اٹھا کے گھوم نہیں سکتے پریندوں کے پاس میں جانور کے پاس میں کوئی پرس نہیں ہے ان کے گھر میں کوئی فریج نہیں ہے گھوسلے کے اندر کہ فریج رکھا ہوا ہے تو چلو دو دن کا کھانا پڑھا ہوا چار دن کا کھانا لے جا گے خوش بھی نہیں ان کے پاس تو ان کو بھی روز دیتا ہے اور انسان یہ ایک ایسا ہے جو اس کے پاس اکھٹا کرتا ہے کچھ جانور بھی ہے چیٹی ہے اکھٹا کرتی پہلے سا اکھٹا کرتی بارش آنے سے پہلے سا بارش آ اکھٹا کر لیتی لیکن وہ سوچتی نہیں اکھٹا کرنے کے لئے یہ تو انسان سوچتا ہے وہ سب سوچتا ہے اس کے اندر فیٹ ہے وہ فطرت ہے اس کی جیسے ہی بارش آئے اس کے اندر فیٹ خود بخود ہی وہ اکھٹا کرنے لگے سوچے گی نہیں کہ بارش آنے والی ہے اتنی وہ اکھل نہیں ہے اس کے اندر وہ تو صرف یہ ہے کہ فطرت ہے اس کی وہ فطرت کی حساب سے جب بھی ایسا موسم آئے گا تو وہ خود ہی اپنے کھانا اکھٹا کرنے میں لگتی مدومکھی کرتی ہے تو وہ فطرت کے اندر ہے ان کے وہ اس سے کرتی ہے باگے انسان یہ کہ انسان کرتا ہے منہ نہیں کیا گیا اس کو لیکن منہ کب ہے اکھٹا کر لے چاہے مہینے بھر کا کرو سار بل کا اکھٹا کر لے یہتنا کانا بھی لیکن جرورت مند ہو تو پھر ان کو بھی دو دو جرورت مند ہو تو پھر دو اکھٹا کرنا منہ نہیں تو ان کو دو اور اگر اکھٹا تم نے کر لیا تو جرورت مند جب پڑ جائے ایسی جرورت کہ دینا پڑے گا نہیں تو لوگ بھوکے بڑ رہے ہیں تب تو پھر وہ اکھٹا کروا آپ کو دینا پڑے گا یہ کر سکتے ہیں جیسی علیہ السلام نے کروایا کہ سات سال تک بارش ہوگی تو تم اکھٹا کرنا سات سال کا جب کہتھالی ہوگی پھر رونے دیا پوری جتنے لوگ جو آتے تھے ان کو دیتے تھے اکھٹا یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ ان کو تو روجنا رسک دیتا ہے جن کے پاس اکھٹا کرنے کے ایک جگہ میں تو یہ ایک اصل کہ گناہ تو ہوگا لیکن گناہ کا احساس ہونا جائے گی تو نیک آدم اس کو نہیں کہتے کہ جس سے گناہ نہ ہو گناہ ہو اور گناہ کا احساس اس کو نرزامت ہو اور اس میں جمعینا واپس پلڑ جائے یعنی توبہ کر لے تو پھر وہ جو اس کے اپنی اصلاح کر لے تو سب اب یہ نہیں کہ خیالی صرف وہ تذبی کرتا رہے بیٹھے گا استغفراللہ استغفراللہ ہم پڑھتے رہے تھے وہ لے کیا توبہ توبہ کر رہے تھے تو یہ نہیں مطلب گناہ کا احساس ہونا چاہیے نہیں تو پڑھنے کا وہ فائدہ نہیں چاہے کتنے باری پڑھے گناہ کا جب تک احساس نہیں ہے دل کے اندر تب تک پھر اس کو وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے اور یہ ہے کہ اس کے لئے اور زیادہ کیا کریں مجید خرچ کریں ایکشنا ہے وہ خرچ کریں اب لوگ بہار بھوکے مر رہے ہیں یہ پھر اس کے بعد یہ دنیا کے اندر امن اور سکون اور کامیہ بھی یہاں پر بھی تم کو مل جائے گی تو اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اس نے وعدہ کیا تو ملے گا لیکن ساتھ میں وہ اس کے ہمارے انتہان بھی لیتا ہے تو اس پر وعدہ پر یقین ہوتا ہے اور یہ ہو جائے تو پھر یہ ایمان اور ایمان بھی کھالی ایمان نہیں ہوتا تو عمل کے ساتھ ایمان ہوتا ہے پرنہ میں جہاں پر بھی اکیلا ایمان نہیں آیا عمل کے ساتھ میں ہوتا بغیر اس کے ایمان نہیں ہوتا ہے تو یہ الگ الگ نہیں ہے تو اب یہ کہ یہ باتیں ایمان کے تعلق سے میں رکھی گے اس کے اندر تینوں چیزیں ہم ساتھ امیس میں دیکھ لیں کہ گناہ اور توبہ اور مقفد اس کی کیا ہے تو اب یہ باتیں باتیں رہ جائیں گی ساری تو یہ کہ سب سب یہ لیں تو جب اٹھے جب بھی ہم اچھی بات نصیت کی باتیں سنیں تو یہ کم سے کم اجم کر کے اعتماد کر کے اٹھے کے ہم انشاءاللہ اس کو ضرور کریں جب باتیں سنیں اب پوری تو نہیں ہوں گی کیونکہ انسان کی بطرت کچھ بھول جائے گا یہ کچھ تو سوئے بھول جائیں گے یادی نہیں رہی لیکن کم سے کم اعتماد کر کے اٹھے اور اس کے بعد یہ بھی نہیں ہو کہ پھر وہی رویس ہو جائے واپس صبح کہ وہی ہمارا مسئلہ واپس اسے ہی چال ہو جائے تو پھر وہ یہ کہ وہ چاہے گا یہی سب چھوڑ کر جلدی چاہے گا تو اللہ بھی جلدی بھی دے دے گا اس کو دنیا چاہے گا تو دنیا اس کو دے دے گا لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا تو یہ سب رب کا وعدہ ہے اور یہی اصل ہے تو پہر ہم نے یہ اس میں دیکھا کہ ایمان اللہ سے کیسا ہو دوسرا اللہ سے محبت کیسے ہو اور یہ پھر آج اس کے بات کا حصہ تھا یہ بھی ایمانیات کے اندر ساتھ تھا کہ ایمان محفرت ہو تو چند بات ہی تھی جب ان اس طرح پر کوشش کے لیے بات تو دوانہ منتظر ہے پھر آج